اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ہو امید آپ خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہو اللہ پاک احسان ہے دوستو میں آیا ہوں زلہ چکوال تحصیل چکوال موزے کا نام ناروے ادھر ایک رکبہ ہے میرے پاس ایک سو بیس کنال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رستہ اس کا اور یہ رستے کی دوسری سائیڈ ہے یہ گاؤں کی طرف سے آ رہا ہے تقریباً یہاں تک چند میٹر رستہ کچھا ہے باقی ٹوٹل کارپٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ سرکاری رستہ ہے رکبہ تقریباً بیس تیس کنال رستے کی ایک سائیڈ پہ ہے باقی رکبہ ایک سائیڈ پہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں وہ جدن ہماری گاڑی کھڑی ہے ادھر سے رکبہ سٹارٹ ہو رہے ہیں یہ پیچھے جو ٹیلے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اس کے اندر آ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بڑے ٹیلے سے نیچے نیچے یہ رکبہ اس کے اندر آ رہا ہے ان درختوں سے اس طرف ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ایک سائیڈ ہے اس کی رکبہ بہترین مٹی والا رکبہ ہے اور کافی عباد رکبہ ہے ابھی یہ بنجر پڑا ہوئے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بہت بڑا اس کا اس رستے کے ساتھ فرنٹ ہے یہ اس کی حد بندی ہے اس سائیڈ سے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے حد بندی جا رہی ہے پھر اوپر وہ درخت لگا ہوئے اس تک رکبہ ہے یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں ان درختوں تک یہ رکبہ جا رہے ہیں پھر یہ ٹیلہ اس کے اندر ہے وہ بڑا ٹیلہ اس سے نیچے نیچے یہ رکبہ آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جہدر گاڑی کھڑی ہے وہاں تک یہ رکبہ ہے یہ اس کا سرکاری رستہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب میں آپ کو جو رستے کی دوسری سائیڈ پہ رکبہ ہے وہ چیک کروانا ہوں یہاں سے یہ رکبہ سٹارٹ ہو رہا ہے بلکل آمنے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا رکبہ آ رہا ہے اس کے اندر یہ بھی پلین ہے پٹیاں بنی میں ہیں صرف بنجر غیر آباد انہوں نے چھوڑا ہوئے تو اس طرح یہ رکبہ کی کنڈیشن ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ رستہ ہے اور یہ دوسری سائیڈ کا تقریباً تیس پینتیس کنال رکبہ یہ دوسری سائیڈ پہ ہے یہ رستہ آگے جا رہا ہے ان درختوں تک اس کی یاد بندی لگی ہوئی ہے یہ رکبہ آ رہا ہے یہ نیچے فارم کسی اور بندے کا ہے اس سے اوپر اوپر یہ رکبہ ہے یہ سارا جا رہا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ یہ یاد بندی لگی ہوئی ہے وہاں تک یہ رکبہ جا رہا ہے پھر ایک فارم اس سائیڈ پہ بھی بندو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں در فارم بندو ہے ڈیرہ بھی بندو ہے یہ دوسری سائیڈ ہے اس کی رستے کی بلکل آمنے سامنے رکبہ ہے رکبہ تقریباً ٹوٹل آباد ہے تھوڑا ہلکا اس میں ہے پتھر لیکن مٹی والا رکبہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آس پاس کے رکبے بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ اس رکبے کی آپ مٹی بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ایک سو بیس کنال جگہ ہے ٹوٹل ملکی تھی ہے اس میں بلکل کوئی شاملات نہیں ہیں موزہ ناروے ہیں مین چکوال سواوا ڈبل روڈ سے تقریباً آٹھ کلومیٹر اندر لنک روڈ بھی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آس پاس کے رکبے جو آباد ہیں ان کی آپ کنڈیشن چیک کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل رکبہ ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ادھر گاڑی تاک ہے اور دوسرا رکبہ اس رستے کی دوسری سائل پہ ٹھیک ہے اب میں آپ کو آبادی چیک کرواتا ہوں یہ آپ پیچھے چیک کر سکتے ہیں ٹوٹل آبادی ہے پورا گاؤں ہے ناروے آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جو نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سسکرائب کر لیں اب اس کے ریٹ کی بات کرتے ہیں اس کی بجن جو مالکان کی ڈیمانڈ ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار پہ پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے ایک لاکھ بیس ہزار پہ پر کنال مالکان کی ڈیمانڈ ہے موقع پہ انشاءاللہ کمی پیشی ہو جائے گی تو جس بھائی کو چاہیے ویڈیو کے اندر میرا نمبر مل جائے گا انشاءاللہ ہم اس کو لے کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھنا تب تک اللہ حافظ